مرتسیم کی ماں مرتسیم سے کہتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ میرب یہاں سے چلی گئی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس پر مرتسیم خموش ہو جاتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا ہے اپنی ماں کو اس کی ماں کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے دوسری طرف دیکھیں گے کہہ آتی اور کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہے میرب نے میرب نے آپ کے بیٹے کی موں کے اوپر تھپڑ مارے ہیں یعنی کہ یہ ساری باتیں اس کو پتا چل جاتی ہیں جس کی ویسے مرتسیم اس کو بڑے گور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم ہمارے معاملے میں مت پڑو کیونکہ تمہارا ہمارے معاملے میں پڑنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آگے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور میں یہ معاملہ کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ بات کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک پر تو آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم چھپ کر جاؤ میں بات کر رہی ہوں مرتسیم کو وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے اور ساری باتیں ہیا سے سنتی ہے لیکن اس کی ماں کو اصل یہ ہی نہیں پت ہے کہ اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ ہیا ہی ہے اور یہ ہی سارا کچھ کر رہی ہے کیونکہ یہ اس نے ٹھان لیا ہوا ہے کہ اس نے بہت جلد میرب کو اس سے چھڑوا کر خود اس گھر پر قبضہ کر لینا ہے اس لیے وہ اب اس بات پر اٹکی ہوئی ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مریم جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جیسا کہ اس نے اپنے ساری اصلیت کھول دی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے کوئی بھی مسئلے والی بات نہیں ہوتی ہے اس لیے جیسے ہی مرتصم اور اس کی ماں ادھر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ساری بات چیت تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساری حقیقت سامنے کھول کے رکھتی ہے لیکن سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن میں سکون مجھے اب اس بات کا آ چکا ہے کہ میں نے ساری بات کلیر کر دی ہے میرے دل میں اب کوئی بھی میل نہیں ہے میں اس رشتے کو بڑے ہی اچھے طریقے سے نباؤں گی